رجب شریف میں بریلی شریف محدث اعظم تھے دوہزار آٹھ میں ان کا وثال ہوا چراغِ رزویت حضرت علامہ شاہ تحسین رضا خان صاحب رحمت اللہ یہ بھی بہت بڑا حسن ہوتے ہیں دھرتی کا جو لوگ نبی پاک کی حدیثوں کو آگے بیان کرتے ہیں لگ بگ چالیس سے پچاس سال علامہ تحسین رضا صاحب نے بریلی شریف جو دنیا اہل سنت کا مرکز ہے وہاں بیٹھ کر عدیس پاک پڑھائی لیکن چونکہ یہ لوگ کرامتے نہیں نہ مشہور کرتے اپنی لہذا خود بھی زیادہ مشہور نہیں ہو پاتے سیدھے سیدھے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھاتے رہتے ہیں تو دنیا جانتی نہیں یہ آلہ حضرت کے جو بھائی تھے نب مولانا حسن رضا ان کے پوتے تھے مولانا تحسین رضا بریلی شریف میں شیخ الحدیث تھے اور اتنا زبردست آدمی تھا کہ مرجع تھے آپ سائیکل رکشے پہ بیٹھ کر جب آپ اپنے گھر سے مدرسہ جایا کرتے تھے نا تو وہ چند منٹوں کا سفر دو دو گھنٹوں میں تیع ہوتا تھا ہندو آ جاتے تھے سلام عرض کرنے مسلمان گلیوں میں کھڑا کر لیتے یار وہ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنا دکھ بتا کے اپنا دکھ ہلکہ کرتے ہیں گھنٹوں لگ جاتے دار علوم پہنچتے ہیں کوئی کہتا حضور بیٹا بیمار ہے دعا کر دیں کہتا بے اولاد دعا شیخ الحدیث ساری زندگی لوگوں کی تکلیفیں سنی غریب طالب علموں کو پڑھایا ان سے پیار کیا ایک سید طالب علم تھے وہ کہتے ہیں میں علامہ تحسین رضا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آذر تھا تو میں نے حضرت کا سمان اٹھا لیا میں سید تھا صاحب نے فرما ادھر کرو میں نے کہا حضور میں شاگرد ہوں تو کیا آذر جائے فرمانے لگے اگر قیامت کے دن غضور نے پوچھا کہ میری اولادی ملی تھی خدمتیں کرانے کے لیے تو وہاں میں کیا جواب دوں اور محتاط اتنے تھے تقوی اتنا تھا کہ ایک چھوٹے طالب علم نے آپ کچھ لکھنے لگے تو اس نے پینسل آپ کے طرف بڑھا دی غضور لکھ لے فرمانے لگے بیٹا تو نہ بالی گئے تجھ سے چیز لینا بھی میرے لیے جائز ہی نہیں میں نے حضرت صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا جب میں بدعیلی شریف میں تھا میں نے بڑی قربت پائی ان کی مجھے بڑا موقع ملا ان کے خدمت میں حاضر ہیں میں نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ دین اصل کیا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا بھولنا سب دین ہوتا ہے حضرت مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا آنا جانا بتاتا پہلا قدم مسجد میں رکھتے اور پھر ہر صف میں پہلا قدم رکھتے سیدھا قدم ہر صف میں پہلے رکھتے بڑی شان پائی بڑا عزاز پایا دوہزار آٹھ میں ان کا وصال ہوا ایک دن میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا حضور کالک صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ کو سلام بھیجائے عرصہ رزوی میں دوہزار ساتھ کے عرصہ آلہ حضرت میں میں موجود تھا تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ علامہ تحسین رضا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سلام بھیجائے تو فرمانے لگے نہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں انہیں یاد آگیا ہوگا ورنہ میں کہاں اور غوث پاک کہاں یہاں کسی کی کرامت ہوتی تو اس نے فیس بک پہ دے دنی تھی کیا ہو جی آیا ہے سلام جی آپ کا ادھرائی سے بلکل آیا جی میرے نام آیا عزیر رسول نے فرمانے لگے میں کہاں اور غوث پاک کہاں بڑی شان بڑا مرتبہ آپ نا اپنے گھر سے تیار ہو کے جانے لگے اس کی محفل میں تو میں بھی موجود تھا تو میں میرے حصاب فرمایا کرتے تھے کہ دستار اس طرح باندھیں کتنی اچھی لگے کسی اور کا بھی دل کرے کہ میں بھی باندھوں ہم ماتے تھے بعض دنیا دار اس طرح کپڑے پہنتے ہیں کہ دیندار کے وہ دیکھ کے بندہ کہتے ہیں کہ جس مسئیبت میں یہ پکڑا ہوا میں نے نہیں ادھر جانا اچھے طریقے سے لباس پہنے دین کا تاکہ کسی اور کا بھی دل کرے کہ میں بھی تو حضرت صاحب نے دستار باندھی تو کچھ ٹھیک نہیں باندھی تو میں نے فٹا فٹ ان کی خدمت میں ارز کی آپ بڑے عالم تھے چھوٹا سمجھ کے پیار کرتے تو میں نے کہا حضور یہ صحیح نہیں باندھی میرا خیال تھا کہ مجھے حکم کریں گے میں باندھ دیتا ہوں تو فرمانے لگے میں نے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں باندھی مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے باندھی تو محبوب کو پتا ہے میں کس طرح کہوں الحمدللہ مجھے وہ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں میری ہر سادگی میں وہ قبول کرتے ہیں اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے